دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتا ہے انہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا مزام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اچراز ہی نہیں آپ نے یہاں پرچیز سینگوارز اور چرچیز ہم نے کوئی اچراز نہیں کیا تم نے چرچ خریدے تم نے سینگوارز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور انہیں مسجد بنا لیا ہم نے کوئی اچراز نہیں کیا لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی نظام قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے ہاں نمازیں پڑھو ہمیں کوئی اچراز دیں گے روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لیتے ہو تمہاری کمزوری ہو جائے گی ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے پورے آٹھ گھٹے کام کرو گے اس میں کوئی ریایت نہیں کریں گے تمہارے سوال بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کوئی راستہ ہے دیکھئے کوئے میں اب آج کل تو کوئے اس طرح کے ہے نہیں دہات میں تو ہے کوئے میں کتہ گر گیا بلی گر گئی مردار ہے کوئے کے اندر کوئے کا پانی حرام ہو گیا لجس ہو گیا لیکن آخر کوئے راستہ تو ہے نا بھائی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کر باہر پھیکو اور پھر اتنے اور ڈول اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھیک تو پھر وہ پانی صاف ہے اس کا کیا نام ہے کفارہ اسی طرح رمضان کا روضہ تھا آپ سے سبر نہیں کیا گیا اپنے بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دوبہر کے وقت روضہ ٹوٹ گیا اب کیا ہے اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے ہاں ہے ساٹھ روضے رکھو اب متواتر پہ بہ پہ ساٹھ روضے تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا تم نے فرد روضہ توڑ دیا ہاں اگر نفلی روضہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضاء دینی ہوگی بس فرد روضہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو دو مہینے کے ساٹھ روضے پہ بہ پہ یہ رکھنے پڑے تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ بِمَانْ ذُنِ اللَّهِ وَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بھتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی لی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ لابستہ ہیں وہ مسئلہ تیہ کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہوا وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہوں ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استماعی طور پر قومی سدے پر تم کافر ہو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یہ چھٹا یہ ساتھوہ حقوع ہے سورہ مائد آتھا اور پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْزِ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْظُعَرِمُونَ جو اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی تو فاسق ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب ان تین آیتوں کی روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر فیصد آبادی دیہات کے اندر اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں وہ حساب آت بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جاکہ حساب غلط سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سودی کاروبار لیا ہے سودی کاروبار لیا ہے بیک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بیک سے تو ان کی عبادت کیا ہوئی ہے وہ اس آیت کے زیل میں آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں نمدان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایامیں بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یا ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سوموار کے اور جمعینات کے وغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بنک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بالکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کی فتلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کی فیصلے کے مطابق فاصل کو فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں چور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ڈاکوں کو ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے بار درہ کر دیا جائے اُت تلو تختیلہ اُت کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسی اَمَل تو پکڑنے کا کیا سوال پکڑ گئے تو رشوتر دے کر چھوٹ جائیں گے یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدہ جا سکتا ہے بڑے آرام سے اور نہیں تو چار چھے مہینے جیل میں رہ لیں گے وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے جو ڈاکوں ہوں ان کی تو حیبت ہوتی ہے جیل کے صدری خود ان سے ڈڑتے ہیں ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہے جیل کے اندر نکل آئیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہیں شریح سزا دی گئی کسی ڈاکوں کو یہاں ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ سزائیں ہیں اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحسیانہ ہیں محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ کلمہ کفر ہے محاذ اللہ